میرا نام زین ہے اور میں بسیکلی ایک بائی پروفیشنک لائر ہوں اور یہاں پہ جو آپ کے پاس آنے کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ آپ لوگوں کو یہ بتانا کہ ایک تو اویرنس کریٹ کی جا سکے سائبر کرائم کے حوالے سے اور دوسرا یہ ہے کہ آپ لوگوں کو یہ بتانا کہ جو ریسنٹ سائبر لائز ہیں وہ کون کون سے ہیں اور بہت سارے ایسے جرائم جو موجودہ دور میں کمیٹ ہو رہے ہیں جن کے بارے میں لوگوں کو کلیریٹی نہیں ہے کہ وہ بسیکلی سائبر کرائم کے اندر فال کرتے ہیں یا دوسرے عام اوفینسز کے اندر آتے ہیں تو وہ پہلے آغاز کریں گے سب سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا ایک ڈیٹیلڈ بیک گرانڈ بتاؤں گا کہ موبائل سبسکرائبرز کتنے ہیں پاکستان کے اندر کیونکہ جو سب سے زیادہ انٹرنیٹ استعمال کیا جا رہا ہے پاکستان کے اندر وہ کیا جا رہا ہے تو میں دو ہزار انیس کے ڈیٹا کے مطابق اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ٹائم پاکستان کے اندر جو ٹوٹل نمبر آف موبائل سبسکرائبرز ہیں 2019 کے ریکارڈ کے مطابق وہ 161 ملین ہے بعد کو تھوڑا سا آگے لے کے چلیں گے مین ٹاپک کی طرف آئیں گے مین ٹاپک ہمارا جو ہے وہ سائبر کرائم ہے میں آپ لوگ کو ڈیفینیشن تو پڑھاؤں گا ڈیفینیشن پڑھنے کے بعد جو اصل چیز جو آپ نے سمجھنی ہے وہ اس کے بعد آنے والی تمام جو انفرمیشن ہے وہ ہے جب آپ اس کے بعد آنے والی تمام انفرمیشن کو سمجھ جائیں گے تو پھر اس کے بعد آپ کو ڈیفینیشن بھی کلیریٹی کے ساتھ سمجھ جائے گی شروع میں شاید سمجھ نہ آئے شروع میں اس لیے شاید سمجھ نہ آئے کیونکہ جو اس کا ویجن ہے جو اس کا سکوپ ہے وہ بہت زیادہ وائیڈر ہے میں پھر بھی آپ لوگ کے لیے آسانی کے لیے شروع میں سٹارٹ کرتے ہیں کہ what is cybercrime a crime in which an electronic device computer, laptop اور mobile phone is used as a tool target اور both internet is most commonly used medium for cybercrimes پہلی بڑی آسان definition آپ کو اردو میں سمجھاؤں گا کہ جس کسی آفینس کے اندر کمپیوٹر موبائل فون لیپ ٹاپس انٹرنیٹ کا استعمال ہو اور اس کے تھوڑ کوئی جرم جو ہے کیا جائے کسی کو نقصان پنچایا جائے وہ نقصان کیسے پنچایا جا سکتا ہے مالی طور پر بھی ہو سکتا ہے اس کی ساکھ کو متاثر بھی کیا جا سکتا ہے اس کے خلاف کوئی چیز ایسی غلط شیر کی جا سکتی ہے کوئی بھی ایسی آفینس جو اس ٹکنالوجی کے تھوڑ کیا جائے گا وہ سائبر کرائم کی ڈیفنیشن میں آ جائے گا آسان لفظوں میں ڈیفنیشن کو سمجھے گا آگے آگے میں مزید چیزیں سمجھاؤں گا سائبر کرائم صرف اور صرف انٹرنیٹ کی حد تک محدود نہیں ہے اگر کسی کے ساتھ کوئی فنانشل فراڈز ہو جائیں تو وہ بھی سائبر کرائم کی ڈیفنیشن میں فال کرتا ہے بٹ آگے چلتے ہیں تاکہ آپ کو جب پورا لیکچر ہم کمپلیٹ کر لیں گے تو پھر آپ کو اس کی ڈیفنیشن کے اندر مزید کلائریٹی پیدا ہو جائے گی لے جی دھیان سے دیکھئے گا سوشل میڈیا کرائم ایمیل ریلیٹڈ کرائم فنانشل کرائم یہ تین کرائم جو ہیں یہ آپ کے ہاں پر پائے جانے والے سب سے زیادہ جو سائبر کرائم جن کی سب سے زیادہ تعداد ہے وہ یہ تین کرائم ایمیل ریلیٹڈ فنانشل کرائم سوشل میڈیا کرائم ان کی ڈیٹیل آگے ہم پڑھیں گے کہ یہ کیسے جو ہے وہ کمٹ ہوتے ہیں اور کیسے لوگ جو ہیں وہ لوگوں کی زندگیاں جو ہیں وہ اجیرن کرتے ہیں اور اس کا اس کی ریمیڈیز کیاں لاؤ کے اندر اس کو بھی تفصیل انپڑھیں گے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کی لاؤ بیگراؤنڈ ہے ایک دو بلکو ٹھیک ہے تین بلکو ٹھیک ہے میں اس کو آسان رکھوں گا زیادہ اس کو لیگل باتوں کی طرف اس نہیں لے کر جاؤں گا کیونکہ کہیں باقی لوگوں کے لئے مشکل نہ پیدا ہو لیکن سائبر کرائم ایک ایسا ٹاپک ہے جس میں آپ کا لیگلی طور پر چیزوں کو کیونکہ آسان چیزیں ہوتی ہیں آپ کو سمجھنے میں آسان ہی ہوتی ہے اس کے حوالے سے آپ کو اویرنس ضروری ہے جو بنیادی بات ہے کہ یہ بسیکلی ہے کیا تو آگے چلتے ہیں یہ ہے پریونشن آف الیکٹرونک کرائمز ایک ٹو تھوزن سکسٹین جب میں یہ تمام چیزوں کو غور سے پڑھوں گا جو نیچے تمام بولٹس میں لکھی ہوئی ہیں تو یہ مل کر اس لاؤ کو ڈیفائن کریں گی پاکستان کے اندر سب سے پہلے الیکٹرونک ٹرانزیکشن آرڈیننس آیا تھا بیک ان ٹو تھوزن ٹو الیکٹرونک ٹرانزیکشن آرڈیننس ٹو تھو تھوزن ٹو کے بعد ٹو تھوزن سکسٹین میں ایک کمپلیٹ سٹرونگ سائبر لاؤ آیا جو کہ مطارف کروایا گیا دوزار سولان کے اندر اس لاؤ کو بیسیکلی مطارف کروانے کی جو سب سے بڑی وجہ تھی وہ یہ تھی کہ بیک ان ٹو تھاؤزن ٹین بیک ان ٹو تھاؤزن الیون پاکستان کے اندر سائبر لاؤز جو تھے جو سائبر کرائن تھا اس کی جو شرعہ تھی وہ بہت زیادہ بڑھ چکی تھی سوشل میڈیا یوزیج جو تھا وہ بہت زیادہ انکریز تھا فیس بک جو تھا اس کے اوپر نمبر آف پیپل جو تھے وہ بڑھ رہے تھے ٹویٹر کے اوپر جو لوگ تھے وہ بھی خاص ساتھ اکاؤنٹس کریٹ ہو رہے تھے یوٹیوب کی پاپلیرٹی بھی اسی طریقے سے بڑھ رہی تھی ٹو تھاؤزن ٹین میں ہمارے پاس یہ جو تمام جو میٹرز تھے جو کہ سوشل میڈیا ریلیٹڈ تھے کیونکہ یہ سوشل میڈیا جب مطارف ہوا تو یہ ینگسٹرز میں بڑا پاپلر ہو گیا تو یہ ایک نیڈ آف دی اور تھی کہ کوئی ایسا لاؤ موجود ہو جو کہ اگر کوئی شخص ان میڈیمز کو میس یوز کرے تو اس کے خلاف کاروئی ہو سکے تو لہذا دوہزار سولہ میں پاکستان کے اندر پریونشن آف الیکٹرونک کرائمز ایک ٹو تھاؤزن سکسٹین کے نام سے ایک لاؤ مطارف کروایا گیا میں لاؤ کے جو بنیادی مین جو سیکشنز ہیں ان کو میں نے سامنے تحریر کیا اور انہی کے اوپر آج کے ہم ڈسکشن رکھیں گے اور جو مین فوکس ہوگا وہ پریونٹیو میئرز کے اوپر ہوگا کہ بچہ کیسے جا سکتا ہے سب سے پہلے آن آتھرائز کاپنگ اور ٹرانسمیشن آف ڈیٹا سر کلیریٹی پیدا کر لیں کہ کوئی شخص اگر کسی شخص کا لیپ ٹاپ اس کا موبائل فون اس کی مرضی کے بغیر استعمال کرتا ہے اور اس میں سے کوئی ڈیٹا کاپی کرتا ہے ٹرانسمیٹ کرتا ہے نکالتا ہے لیپ ٹاپ میں سے یو ایس بی نکال کر یا اس کا ڈیٹا کاپی کرنے کی کوشش کرتا ہے اور پھر اس ڈیٹا کو اپنے استعمال میں لاتا ہے تو یاد رکھئے گا this is also an offense کسی کی بغیر اجازت اس کا لیپ ٹاپ استعمال کرنا کمپیوٹر استعمال کرنا موبائل فون استعمال کرنا اور پھر اس میں سے کوئی ڈیٹا کاپی کرنا یا پھر ٹرانسمیٹ کرنا اپنے فون کے اندر یا اپنی کسی ڈیوائس کے اندر تو یہ میں نے آپ کو بتایا کہ section 2 section 3 اس کی clarity پیدا کرتے ہیں مزید prevention of electronic crimes act کے کہ یہ ایک crime ہے اس کے بعد جو میں آپ لوگ کو major چیز پڑھانا چاہوں گا وہ اگر آپ third offense against the dignity of a natural person offense against the modesty of a natural person یہ دو چیزیں میں آپ کو اس لیے فوری طور پر میں آپ کو اس طرف لے آیا کیونکہ یہ دو sections جو ہیں یہ relate کرتے ہیں social media کے ساتھ جو ہمارا سب سے بڑا issue ہے اور میرا خیال ہے کہ میں اپنی topic کا جو زیادہ حصہ ہے وہ discussion میں میں اس طرف لاؤں گا کیونکہ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ آپ بھی جو young generation ہے وہ بہت ساری ایسی چیزیں بہت سارے ایسے کام بعض اوقات بے دہانی میں کر رہی ہے بعض اوقات intentionally کر رہی ہے جس کے بارے میں ان کو یہ idea ہی نہیں کہ this is this is an offense offense against the dignity and offense against the modesty اب جو بندہ یہ دونوں لائنے پڑے گا وہ شاید اس کے ذہن میں سب سے پہلی بات یہ آئے کہ ان دونوں میں فرق کیا ہے دیکھیں offense against the dignity of a natural person section 20 ہے prevention of electronic crimes act کا یہ یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی ایسی information display کرے کوئی ایسی information transmit کرے جو کہ وہ جانتا ہو کہ غلط ہے اور purpose اس کا یہ ہو کہ کسی کی reputation کو harm کرنا ہے تو اس offense کے تحت اس law کے تحت وہ جو offense ہے وہ punishable ہے اور اس کی سزا law کے اندر section 20 کے اندر تین سال ہے اب بہت سارے ایسے لوگ جب ہمارے پاس cases آتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ یہ information جو میں نے share کی یہ تو میں نے کسی کی wall سے copy کی تھی تو جب آپ ایسی کسی چیز کو copy کر کے بھی اپنی wall کے پر share کر رہے ہیں یا آپ اس کو whatsapp کے through transmit کر رہے ہیں اس کو publicly exhibit کر رہے ہیں تو آپ basically crime کے اندر اپنا حصہ ڈال رہے ہیں clarity رکھیں ایک law کے اندر جو ہے وہ بڑی clarity کے ساتھ بات لگ دی گی which he knows to be false exceptions کیا آگی اس میں کہ وہ اگر ٹھیک ہے تو پھر یہ جرم نہیں ہے but if the information shared by the person is false جو کہ بہت سارے cases میں دیکھا گیا لوگوں کے پاس جو news وہ share کرتے ہیں اس کا کوئی ثبوت ہی نہیں ہوتا بس وہ information کہیں سے پڑی لگا ایسا کہ یہ share کرنی چاہیے اس سے اپنے جو friends ہیں وہ like زیادہ کریں گے وہ خوش ہوں گے کہ یہ information اس کے پاس کیسے آئی تو وہ لگا دی اپنی wall کے اوپر اب اس کا result کیا نکلتا ہے کہ جس شخص کے خلاف آپ یہ information لگا رہے ہیں وہ شخص تو defame ہو گیا اس شخص تو وہ اپنی society میں اپنے business circle میں تو وہ تو کسی کو شاید مو دکھانے کے قابل نہ رہے لیکن آپ نے for the time being ایک offense جو تھا آپ نے جو یہ information share کی جو ایک offense commit کیا وہ آپ نے basically ایک شخص کی جو reputation تھی وہ harm کر دی اس کی reputation کو آپ نے نقصان پنچایا تو section 20 offense against the dignity of a natural person کے بارے میں میں نے آپ کو clarity پیدا کر دی کہ اگر ایسی کو information share کی گئی ہو جو کہ falls ہو اور جس سے کسی کی reputation کو نقصان پنچایا جائے تو وہ fall کرتا ہے section 20 اس سے بلکل نیچے آجائیں offense against the dignity معاشرے کی میں سمجھتا ہوں کہ یہ شاید تباہ حالی کا ایک سبب ہے کہ آپ social media پر جائیں گے تو ایسا مواد آپ کو ملے گا جس سے شاید آپ کو یہ پشتاوہ اور آپ کو یہ افسوس ہوتا ہے دیکھ کر کہ یہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں اور آپ کو ایک افسوس کی صورتحال یہ پیدا ہوتی ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ ایک تو معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا کر رہے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کو وہ تمام information جب آپ کے سامنے آتی ہے تو آپ کو یہ پتا چلتا ہے کہ ہم morally کس طرف جا چکے ہیں کہ اب ہم ایسا content جو کہ لوگوں نے upload کیا ہوتا ہے کہ اس کو بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ آپ دیکھنا بھی گوارہ نہیں کر پا رہے ہوتے کہ یہ content upload ہی نہیں ہونا چاہیے تھا section 21 basically deal out کرتا ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز جو کہ basically میں آپ کے ساتھ word استعمال کروں گا کہ اگر کسی شخص کا چیرہ لیا جائے اور اس کو super impose کر دیا جائے کسی ایسی image کے اوپر جو کہ sexually explicit image ہو کوئی ایسی قابل اطراز photos کو بنا دیا جائے اور اگر وہ تصویر چاہے وہ مرد کی ہو چاہے وہ خاتون کی ہو اس کو publicly viral کیا جائے اس کو upload کیا جائے تو section 21 کی definition میں وہ fall کر جائے اور یہ بڑا یہ ایسی یہ جیسے آپ نے ایک پوری society کے اندر بگاڑ پیدا کر دیا اور courts کا اس section کے بارے میں بڑا ایک سخت view ہے کہ اس میں normally جو ہوتے ہیں ان کو bail نہیں ملتی تو خوتا کہ میں topic کی طرف واپس آنگا کہ section 21 میں بہت سارے ایسے cases ہم نے دیکھے جن میں لڑکے اور لڑکیوں نے اپنی زندگیاں تباہ کی relationship میں جاتے ہیں اور ایسا مواد تیار کرتے ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کو بھیج دیں اور جب relationship ختم ہوتا ہے یا تعلق ختم ہوتا ہے تو پھر اس کے شادی زیادہ تر جو لوگ ہمیں نظر آئے وہ لوگ چاہتے تھے وہ ریوینج لینا چاہتے تھے بدلہ کہ اگر مجھے چھوڑا گیا تو چھوڑا گیا مجھ سے شادی نہیں ہوئی تو کیوں نہیں ہوئی تو یہاں پہ میں law تو ساتھ ساتھ آپ کو explain میں ساتھ ساتھ آپ کو تھوڑا سا گائیڈ بھی کروں گا کہ ایک تو ایسی تصویریں ایسی ویڈیوز مت تیار کریں یہ ویڈیوز یہ تصویریں کس سٹرنٹھ پہ جاکے یہ وائرل ہو سکتی ہیں اس کا آپ کو نہیں بتا امپورٹنٹ یہ چیز ہے کچھ لوگوں کے ساتھ تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنی تصویروں کو خود بھیجتے ہیں کچھ لوگوں کے ساتھ انہیں ایسا دیکھا کہ جب ان کی کسی کے ساتھ کوئی لڑائی پیدا ہوئی تو جو ان کے اپننٹ تھے جن کے ساتھ ان کی کوئی لڑائی تھی یا کوئی بھی کوئی معاملہ تھے انہوں نے ان کی تصویروں کو اس طریقے سے ایڈیٹ کر دیا کہ معاشرے کے اندر وہ لوگوں کو ایکسپلین کرتے تھے کہ یہ تصویر ہماری نہیں ہے لیکن یاد رکھئے گا جو شخص بھی ایسا کرے گا جو کسی کی عزت کے ساتھ اس طرح کا مزاق کرنے کی کوشش کرے گا تو اس جرم کے تحت پنشمنٹ پانچ سال ہے اور فائن بھی ہے دو تین چیزوں کو میں کلائریٹی کے ساتھ اس لئے بیان کر رہا ہوں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ بعض اوقات کسی کی چیزوں کو شیئر کر دیتے ہیں اس چکر میں ہم آگے وائرل کریں گے یا ہم آگے اس کو بھیجیں گے تو یہ لوگوں کے اندر پتہ نہیں کیا ان کے بارے میں ایک وہ کریئٹ ہوگا کہ یہ اتنا ریسورسفل آدمی ہے اتنا انفومیٹیو ہے یہ تمام چیزیں اس کے پاس کیسے آگئی یاد رکھی گا جو شخص بھی ایسا اوبجیکشنیبل سٹف شیئر کرے گا اس کو لگائے گا اپنی فیس بک وال پہ یا اپنے کسی واتس ایپ گروپس کے اندر شیئر کرے گا تو بیسیکلی وہ یہ کرائم کمیٹ کر رہا ہے ایسا کوئی مواد اگر آپ کے پاس آئے اس کو مت شیئر کریں ان لوگوں کو منع کریں ایسی کوئی چیز کبھی بھی مت تیار کریں جو کہ بے شک آپ مزاق کی گرسے کیوں نہ کر رہے ہو اس یہاں پہ کوئی مزاق نہیں ہے کسی کی جب آپ کسی کی ریکوٹیشن کو خراب کرنی کوش کرتے ہیں یہاں پہ کوئی مزاق نہیں ہے میں آگے آپ لوگوں کو تھوڑا سا بتاؤں گا کہ یہ جو ڈیفیمیشن والی بات کے پر میں زیادہ زہر دے رہا ہوں یہ بسیکلی ہمارے معاشرے میں یہ ایشو سارا کہاں سے کریئٹ ہوا تھا میں آگے جا کے آپ کو کچھ سلائٹ میں بتاؤں گا پہلے میں آپ کو چاہ رہا ہوں کہ میں آپ کو بیسک لاؤ سے جو ہے نا وہ گزار لو چائلڈ پورنوگرافی چائلڈ پورنوگرافی ایک واحد ایسا اوفینس ہے کسی مائنر کی کوئی ابجیکشنیبل ویڈیو یا پیچر تیار کرنا کہ اس قسم کے کسی مواد کا آپ کے موبائل فون میں مجود ہونا بھی جرم ہے اگر ایسا مواد آپ کے موبائل فون میں پایا جائے تو یہ بھی جرم ہے کیونکہ اس میں ورڈ استعمال ہوا ہے پوزیس اور اس میں میکسمن پنشمنٹ جو ہے وہ سات سال ہے جی نون بیلیبل ہے سیکشن ٹونٹی ون سیکشن ٹونٹی دو سیکشن ٹین تین سیکشن ہیں جو نون بیلیبل ہیں سیکشن ٹین سیکشن ٹونٹی ون سیکشن ٹونٹی دو تھری سیکشنز آر نون بیلیبل الیکٹرونک فوجری الیکٹرونک فراڈ ہماری سوسائٹی کے اندر بہت سارے ایسے کیسز ہم نے دیکھے جہاں پہ جو لوگ ہیں وہ بعض اوقات بزنس کر رہے ہیں آن لائن اب آپ کو پتا ہے کہ اس ٹیم سب سے زیادہ جو بزنس ہو رہا وہ آن لائن ہو رہا ہے آن لائن بزنس کے اندر سب سے زیادہ اگلی جو چیز لوگوں کے ساتھ ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے ان کے ساتھ فراڈ ہو رہا ہے فراڈ کیا ہو رہا ہے آپ نے پروڈیکٹ مگوایا پروڈیکٹ سب سٹینڈر آ گیا فراڈ یہ ہو رہا ہے کہ آپ نے ایک چیز مگوای بٹ آپ کو وہ چیز نہیں بھیجی گی جو آپ نے سلیکٹ کی تھی شاپنگ کرتے ہوئے یہ مسائل دیکھے گئے اس کے علاوہ فراڈ یہ ہو رہا ہے کہ کریڈٹ کارڈ یوزر تھا اس نے کریڈٹ کارڈ استعمال کیا وہ پیمنٹ جو تھی وہ کٹ کی لیکن چیز نہیں آئی تو جہاں پہ بھی کوئی رونگ فل گین حاصل کرنے کے لیے انٹرنیٹ ٹکنالوجی کا استعمال کرے گا تو یہ جو فینس ہے یہ الیکٹرونک فراڈ کلائے گا اس کی بھی آگے مزید میں انفرمیشن آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ یہ فینسز ہوتے کس طرح ہیں جب میں پریونٹیب میریرز کے اندر آؤں گا تو وہاں بھی ساری باتیں کھل کے رہوں گی سر ایک اپنے ذیہن میں کلائریٹی رکھیں سب سے زیادہ لوگوں کو جو ایک چیز میں سمجھتا ہوں دھوکہ دے جاتی ہے وہ یہ ہے کہ فیک پروفائل سے جو کریں گے پھکڑا ہی نہیں جائیں گے سر آپ کی پروفائل نیم سے آپ کو کون پھکڑتا ہے basic information cyber law کے اندر وہ ہوتی ہے ip address جب ایک شخص میں آپ کو تھوڑا سا procedure بتاتا ہوں ایک شخص جب جا کے cyber crime report کرتا ہے تو وہ اپنی application میں وہ url لکھتا ہے جس account سے یہ ہو رہا ہے اس account کا address وہاں پہ دیکھ کر آتا ہے کہ اس account سے مجھے defame کیا جا رہا ہے یا اس account سے میرے بارے میں یہ باتیں لکھی جا رہی ہیں اب جو agency ہوتی ہے وہ record مگواتی ہے from the facebook authorities کہ آپ ہمیں record دیں کہ یہ ip address اس کا کیا ہے اور پھر اس ip address کی جو ساری information ہوتی ہے جو کہ local اگر کوئی جو service providers ہیں جو آپ گھر میں wifi machine ہے ہر wifi machine جو ہوتی ہے اس کا ایک ip address ہوتا ہے جو آپ کے پاس ہوتا ہے آپ کو ایک ip address ملتا ہے اس کے اوپر اب وہاں سے آپ کی جو service provider ہے وہ بتاتا ہے کہ یہ ip address کس شخص کے نام پہ registered ہے وہاں سے آپ کی identity کا پتہ چلتا ہے کہ یہ جو جرم کیا گیا ہے یہ کس ایک تو یہ ہے کہ آپ fake profiles جو لوگ اس طرح استعمال کرتے ہیں وہ یہ اپنے ذین میں رکھیں کہ ایک تو یہ ویسے اس law کے تحت بھی جرم ہے ویسے بھی اگر آپ اس کو پاکستان penal court کے اندر لے جائیں اگر آپ impersonation کر رہے ہیں cheating کر رہے ہیں تو 419 سم آپ کے اپنے نام پر ہونی چاہیے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کیونکہ اب تو وہ number بھی مجود ہے کہ اگر اپنا ID card دیں تو آپ کو پتا چل جاتا ہے آپ کے نام پر کون کون سی sim ہیں تو اس طرح کی کوئی بھی غلطی جس میں آپ کو دوبارہ یہ لگے کہ ہم پھڑے جائیں پھڑے right to privacy سر what I will see دنیا میں سب سی important چیز ہیں آپ نے ایک اکاونٹ بنایا facebook پہ twitter پہ ساری facebook کی اگر تک میں رکھتا ہوں اسے آج گل بچے ایک نیا کام کر رہے ہیں وہ instagram ہے میرے خلق میں facebook سے زیادہ پوپلر ہو چکا ہے اب آپ facebook اور کیا اور آپ نے اپنی مرضی کے جن لوگ کو جانتے تھے ان کو ایڈ کرنا شکر دیا یہاں تک آپ نے اپنی privacy کا اختیار اپنی تک رکھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو میں جانتا ہوں کوئی اننون شخص آپ نے ایڈ نہیں کیا پر جو ہی آپ نے شخص کوئی محاملات کرید ہوتے پہلے ہمیں right to privacy maintain کرنا ہمارے لئے ضروری ہے constitution میں دو articles کا میں باتاؤں گا جب prevention of electronic crimes act آیا تھا 2016 میں لوگوں نے یہ کہا تھا کہ یہ law of fundamental rights کو breach کرتا ہے کہ اگر کوئی کسی کے بارے میں بول رہا ہے تو یہ اختیار ہے بولنے کا freedom of speech freedom of expression آپ کسی بگی decise کر سکتے لوگوں نے دیکھیں society میں آپ اٹھتے ضرور ہو کہ ایسا نہیں ہو سکتا اب 2016 میں جب اس law کے پر جو critics تھے انہوں نے کہا کہ یہ law freedom of expression کو negate کرتا ہے بھئی آپ ایک democratic country کے اندھر رہتے ہیں آپ کچھ بھی بول سکتے ہیں آپ کسی کو بھی criticize کر سکتے ہیں پٹ freedom of speech جتنا میں نے اس کو پڑھا تو میں نے اس کا جو correct نکال وہ یہ تھا freedom of speech freedom of speech تب تک ہے جب تک وہ کسی شخص کی عزت نفس کو مجرور نہ کرے آپ کی کوئی بات اگر وہ کسی عزت نفس کو مجرور کر دے تو وہ freedom of speech نہیں ہے freedom of speech پہلے پاکسان پینال کوڈ کے اندر section 500 تھا جو defamation سے related تھا جس کے اندر یہ کہا گیا کہ statement or writing is set to be defamatory if injures the reputation of the person to whom it refers and exposes him to hatred ridicule or contempt بڑی clarity کے ساتھ definition ہے کہ اگر کوئی شخص کسی بارے اس کو آپ freedom of expression یا freedom of speech کہ اس کو آپ جو ہے وہ یہ نہیں کہ سکتے کہ freedom of expression کے اندر میں جملہ بولا تھا نہیں ایسا نہیں ہے there is a clear line between freedom of expression and insulting someone punishment for defamation law کے اندر section 500 کے اندر two years کی given اب the defamation ordinance 2002 دو ہی law تھے ایک defamation ordinance 2002 ہے جس کا section 3 کہتا ہے کہ ایک wrongful act or publication or circulation of a false statement representation made orally or in written or visual form which injures the reputation of a person tends to lower him in the estimation of others or tends to reduce him to ridicule unjust criticism dislike content or hatred shall be actionable as defamation سر defamation ordinance 2002 ھیک ہے ضرور مطاریف کروایا گیا but it was a weak law civil law اب اس کی اگر آگے جا کے آپ defenses پڑھ لیں تو آپ سمجھ لگ جائے کہ کوئی شخص اس کے خلاف defamation ordinance کے تیاد کوئی شخص دعوی فائل بھی کر دے تو جو defendant ہے اس کے پاس سب سے بڑی جو please مجود ہیں وہ کیا ہیں اگر تو وہ یہ آکے court میں کہہ دے کہ جو کچھ میں نے کہا وہ public interest میں تھا it was in the interest of public اور جو کچھ میں نے کہا وہ میری جو بات تھی وہ غلط نہیں تھی تو اب یہاں پہ یہ جو defense ہے اس کے بعد law کو ہر بندہ یہ کہے گا یہ defenses مجود تھے اگر کچھ ایسا آپ سوٹ فائل کرے تو defenses کیا ہو سکتے ہیں grounds of defenses میں یہ چیزیں مجود ہیں پھر وہ apology اگر tender کر دیں تو وہ معاملہ ختم ہو جائے تو بات یہ ہے کہ it was a weak law بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ہمارے پاس cases لے کہتے ہیں ہمیں ان سے ہر جانا نہیں چاہیے ہمیں سزا چاہیے اس کی اس حرکت سے مجھے یہ 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 دس بارہ نقصان آت ہو گئے مالی نقصان یہ ہوا سب سے بڑا نقصان تو عزت کیا تو بات یہ ہے کہ defamation اوردیننس 2002 ایک سیول ریمیڈی تھی پریونشن آف الیکٹرونی کریمز ایک کریمیل ریمیڈی ہے جو کہ لوگوں نے اس لئے زیادہ آفٹ کی 2016 کے اندر کیونکہ اس کے اندر ریزرٹ جلدی آ جاتے ہیں